الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ہم سب کو قرآن اور حدیث اور مذہب اسلام جو اعتاق فرمایا ہے اس میں ہر حال کی رہنمائی ہے اس وقت میں پوری انسانیت جس وعبہ میں جس مسئیبت میں امتلا ہے اس کے لئے سب سے اہم چیز اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو توبہ استغفار کرے اس کے لئے روزانہ کم سے کم دو رکعت صلات التوبہ پڑھیں اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور اس کے بعد دعاوں کا خوب احتمام کریں اور دعاوں میں ہی کوشش کریں کہ بھئی اللہ تعالی کے سامنے روئے ہیں آنسو بہایا یہ بہت اہم چیز ہے اللہ کے سامنے رونا اگر رونا نہ آیا تو کم سے کم رونے کی شکل بنایا میری تو پوری امت مسلمہ سے ہر ایمان والے بھائی مرد اور عورت سے یہ گزارش ہے کہ اس حال میں ہم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کم سے کم بیس منٹ تک روئیں مانگے مانگتے ہوئے اللہ سے روئیں رونا نہ آتا ہے رونے کی شکل بنایا مرد بھی روئیں اور تو بھی روئیں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ بھئی اللہ کے سامنے روئیں اللہ کو رونے والی بہت پسند ہے گرنے والا آنسو بہت پسند ہے تو اس لئے سب سے اہم چیز اللہ کی طرح متوجہ ہو کر صلات و توبہ پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونا اپنی معافی مانگنا بہت اہم چیزیں اور دوسری چیزیں ہیں کہ نفل روزوں کا اعتمام کریں کہ روزہ ڈھالیں اور روزے کے بارے میں اطلافت فرماتے ہیں کہ روزہ یہ میرے لئے ہے اس لئے سب امت مسلمہ سے میری گزارش ہے کہ جو کوئی بھی رمضان مبارک تو آنے والے ہیں اس میں تو روزہ رکھنا فرض ہے اس سے پہلے پہلے اس لئے سے روزہ رکھیں کہ ہم اللہ کو منائے اللہ سے معافی مانگے اللہ کے طرف کو ہنسی کریں اس کے لئے روزوں کا اعتمام کریں نفل روزوں کا اور دوسری بات یہ ہے کہ جی نمازوں کا اعتمام کریں ابھی تو مساجد بہت سارے ملکوں میں مساجد بند ہیں گھروں میں نماز پڑھنے کے لئے ترقیب بھی جائے رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم اپنے سارے گھروں کو مسجد بنا دیں کوشش یہ کریں کہ نماز کے وقت میں اپنے گھر میں اعزان دیں اور اقامت ہو اور اپنی فیملی کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھیں کہ بھی مرد حضرات سامنے کھڑے ہو جائیں عورتیں کھڑ پیچھے کھڑے ہو جائیں اس طرح سے ہر گھر مسجد بن جائے ہر گھر میں جماعت کی نماز ہو رہی ہو اعزان ہو اقامت ہو اور جماعت کے نماز ہو رہی ہو اس سے انشاءاللہ کافی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی ہماری گھروں پر اللہ کی رحمت اترے گی اور اور ایک عمل یہ ہے کہ قرآن کی قصرت سے قرآن کی تلاوت کا احتمام ہر گھر میں ہو ہر گھر میں قصرت سے قرآن کی تلاوت کا احتمام ہو اللہ تعالیٰ نے گھروں میں رہنے کے لئے موقع دیا ہے تو ہم گھروں میں قرآن کی حلقے لگائیں ماں بہنوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ قرآن کی حلقے لگائیں ان حلقوں کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آیت شفا ہے قرآن میں آیت شفا کا احتمال کریں اور آیت حفاظت ہے آیت حفاظت کی تلاوت کر کے اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت فرمائیں کہ یہ یقینی اسباب ہیں قرآن کے ذریعے سے شفا کو طلب کرنا اور قرآن کے ذریعے سے شفا کی امید کرنا یہ یقینی سبب ہیں اس لئے قرآن میں لدرہ نے آیت شفا بتائی اس آیت شفا کا پڑھنے کا احتمال کریں آیت حفاظت بتائیں آیت حفاظت کا احتمال کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیث میں دو ساری دعائیں بتائیں بسم اللہ 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 ذی لا يضرر معا اسمی شیح من فل رضی اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں علماء اکرام سے پوچھ کر موکے پڑھنے کا احتمال کریں یہ یقینی اسباب ہیں اس کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرح متوجہ کرتے ہوئے اللہ سے یقین کریں کہ اللہ ہم سب کی اور پوری عبت مسلمہ کی اور پوری انسانیت کی اس حفاظت سے افادت فرمائیں گے اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بتائے ہوئے ڈاکٹروں کی رہنمائی میں اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں جو اس وبا سے بچنے کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اس کا بھی لحاظ رکھیں اس کے لحاظ رکھنے میں یقین تو اللہ کی طرف کریں کہ اللہ چاہیں گے تو یہ مرض ان کو لگے گا اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گا یقین اللہ پر کریں لیکن احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بھی ثابت ہے اس لیے حکومت کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق عطیبہ اور ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کے بتائے ہوئے رہنمائی کیے ہوئے چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کو اس وابا سے جل سے ذرح افادت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پورے عمد مسلمہ کی اس وابا سے اس بیماری سے افادت فرمائے مردوں کی proto بڑوں کی بچوں کی افادت فرمائے اور ہم سرب کو اس وابا کا ذریعہ بنا کر اللہ کی طرف ہمیں ہم سرب کو متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سرب کی توبہ کو قبول فرمائے ہمیں ایمان نصیب فرمائے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمال کے ذریعے سے اپنے قرب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مما توفیقی